نوکریہ نہیں دی تنقید ہوتی ہے سیاسی طور پر ہمارے پر کرتے ہیں لوگ مگر ہماری ترجیح عوام کی خدمت تھی اور انشاءاللہ رہے گی اور یہ حکومت کا قیام ہم سمجھتے ہیں کہ ایک غیر فطری طریقے سے ہوا اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے تو یہ سیاست کی بات نہیں ہے یہ ریاست کی بات ہے اور انشاءاللہ جو کوشش جاری ہے وہ شروع سے جاری ہے ہم نے کبھی ہار مانی نہیں تھی اور انشاءاللہ نہ مانیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب میں پھر گوڈ گورننس کی انشاءاللہ جھنڈے گاڑیں گے اور جس طریقے سے سبائی حکومت بلکل کوئی کام نہیں کر رہی تو دیگر آکشن ضرور زیرے گوڑ ہیں کہ ہم پہلے دن سے اس سائٹ کے ایم پی ایس سے بھی رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ اپنی کوشش جاری رہے گی کہ یہ اس عذاب سے پنجاب کی جان چھڑائی جائے اور لوگوں کو پنجاب میں رلیف فراہم کیا جائے آخر سوال محام شیخ آئی ٹیو سب یہ چاہیے گا کہ پاکستان تحریکین صاحب جو آپ اپوزیشن میں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح ہم پر عذابات لگائی جا رہے ہیں اسی طرح جب ان کی حکومت قطم ہوئی تھی تو جہاں نئی حکومت آئی ہے انہوں نے ای سی ایل سے اپنے نام اکنوائے کے لئے نیر کے درانی کرانی اور وہ جس مقصد کے لئے آئے تھے وہ کام انہوں نے اپنا مقومت دار لیا تو ان کی باتوں میں کس ساتھ تک صدا کرتے ہیں دیکھئے ای سی ایل کی ایک کمیٹی بنی ہے اور اس کے بقاعدہ ایس او پیز ہیں پروسیجرز ہیں جس کے تحت ای سی ایل سے نام نکالا جاتا ہے اور میرے علم میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی رہنماء یا کوئی افسر ای سی ایل سے نام نکلوا کر ملک سے فرار ہوا ہو فراغ ہوگی صاحبہ ضرور فرار ہوئی ہیں مگر مسلم لیگ نون کا یا اس کی اتحادی جماعتوں کا کوئی رہنماء اس وقت ملک سے باہر اس طرح سے نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے نیاب کو بطور ایک ہتھیار کے استعمال کیا گیا تمام سیاسی رہنماء کو جیل بھیجا گیا ڈیٹ ڈیٹ دو دو سال قید و بند کی سوقتیں ہم نے برداش کی مگر اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں اور نیاب کی ترمیم میں پرویز کھٹک صاحب اصد کیسر صاحب یہ سب سے بڑے حامی تھے تو عمران خان صاحب کی اپنی جماعت ان کی حامی رہی ہے تو ہمارے سے کس بات کا شکوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں نیاب کام نہیں آیا وہاں پہ پندرہ کلو ہیروین بھی ڈالی گئی تو یہ بدترین سیاسی انتقام کی مثال ہے اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ اگر ان کیسے میں کوئی دم ہوتا تو آج شہزاد اکبر اس ملک میں ہوتے شکریہ شکریہ